اصلاف کے اقوال کی روشنی میں محترم ناظرین کرام آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے خلافت بن امیہ ہی کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم ایشو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے کیا بن امیہ کی جو حمرانی تھی جو حکومت تھی وہ خلافت پر مبنی تھی یا ملوکیت تھی جہاں بہت سارے پروپیگنڈے بن امیہ کے خلاف فیلائے جاتے ہیں وہی پر یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈہ ہے جسے عام کیا جاتا ہے اور جس کا بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے حتیٰ کی بہت سارے سرفرے قسم کے لوگ اور مفکرین یہاں تک کہہ چکے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ بن امیہ کی جو حکمرانی تھی وہ جہالت پر مبنی تھی ان کی حکومت ایسی بادشاہت تھی جس کا اسلام میں کوئی گنجائس نہیں ہے محترم ناظرین کرام ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کی کیا الفاظ بدل جانے سے بادشاہت کہہ دینے سے ملوکیت کہہ دینے سے کوئی نظام کوئی دستور غلط ہو جائے گا کیا ایسی بات ہے چنانچہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کتاب و سنت کے اندر ہمیں اس تعلق سے کیا رہنمائی ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حکمرانی کے تعلق سے کیا عمل اختیار کیا قرآن کریم کے اندر کیا ملوکیت کی بادشاہت کی مضمت آئی ہے اسے مسترد کیا گیا ہے اسی طریقے سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا خلافت بن امیہ کے خلاف ایسی کوئی بات کہی ہے کہ چونکہ ان کی حکمرانی بادشاہت ہے ملوکیت پر مبنی ہے اس لیے ناقابل قبول ہے کیا اس مسئلے کو لے کر کے لوگ اس حکومت کے خلاف کبھی کھڑے ہوئے بہت سارے فقہاء آئیمہ محدثین بڑے بڑے علماء اسلام کے اندر گزرے ہیں بن امیہ کا جو دور ہے یہ خیر القرون کا زمانہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف حدیث ہے خیر القرون کرنی سمن لذین یلونہم سمن لذین یلونہم کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرا ہے پھر اس کے بعد آنے والا پھر اس کے بعد آنے والا اور بن امیہ کا جو دور ہے یہی خیر القرون کا زمانہ ہے جس کے اندر صحابہ تھے تابعی تھے تبہ تابعی تھے بڑے بڑے عیمہ محدثین فقہ تھے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی کیا ان میں سے کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض پایا جاتا ہے اس مسئلے کو لے کر کے کہ چونکہ یہ ملوکیت ہے اس لیے اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز اپنا ہے اس کے لیے کیا اس کے لیے کوئی خاص ہدایت موجود تھی کہ ہماری حکمرانی کیسی ہونی چاہیے اگر دیکھا جائے تو ایک معاشرہ جس طریقے سے وجود میں آتا ہے ایک مسلم معاشرہ کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اسلام نے اس کو وضع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرے کو اسی حساب سے چلانا چاہیے جس طریقے سے ہمیں کتاب السنت کے اندر رہنمائی ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اپنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا اور غیروں کے ساتھ کیسے رویہ تھا آپ کا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے تحت ملک کی سرحت کی حفاظت کی وجہ سے اس تمام چیزوں کے لیے آپ نے کیا طریقے اپنائے اور اللہ کے طرف سے کیا احکامات موجود ہیں بالخصوص جہاں تک نظام حکمرانی کا تعلق ہے تو ہم اس تعلق سے پاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے آپ کو کیسے چنا جاتا ہے دراصل اگر دیکھا جائے گہرائی سے متعلق کیا جائے تو اس بارے میں سری نصوص موجود ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر اور کچھ ایسے نصوص بھی موجود ہیں جس کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ آپ ہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تو ایک اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلیفہ چنا گیا حاکم وقت بنایا گیا یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں منصوص تھا اور انہی نصوص کی روشنی میں صحابہ نے آپ کو چن لیا لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی سے راضی نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی امامت کرائے نماز کے لئے لوگوں نے اس کو قیاس کیا کہ اگر دینی امور میں خاص طور سے عبادت جو کی بڑی اہم عبادت ہے نماز اس میں جب اللہ کے رسول کسی دوسری کیلئے راضی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے کہ وہی امامت کرا سکتے ہیں تو پھر دنیوی معاملات میں تو بدرج اولا آپ کی امامت ضروری ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری فضیلتیں تھی جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام نے اتفاق سے آپ کو خلیفہ چن لیا اب آتے ہیں دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلیفہ کس طرح چنا گیا یہاں پر اگر دیکھیں تو پہلے کی حساب سے بلکل مختلف تھا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مشورہ کے آپ نے اپنی موجودگی میں آخری وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو اپنا ولی اہد اور جانشین متعین کر دیا کہ میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میرے بعد یہی خلیفہ بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کے مقابلے میں یہ بلکل الگ ہے کہ اگر خلیفہ وقت کسی کو مناسب سمجھتا ہے بہتر سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا دین و دنیا کے اعتبار سے یہ بہتر ہے تو اس کو بنا سکتا ہے اس کی افضلیت کی بنیاد پر اس کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کی تقوی شعری اور منحیس المجموع اس کے اندر ساری چیزیں پائی جائیں تو پھر اس کو بنایا جا سکتا ہے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز انتخاب سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بصیرت سے ایک الگ طریقہ اختیار کیا چنانچہ آپ نے چھے لوگوں کا ایک پینل بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ انہی میں سے کسی ایک کو بننا ہے آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو بنا دیجئے ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے جو کام کیا یہ بالکل الگ تھا پہلے کے مقابلے بلکہ دونوں طرز سے الگ تھا آپ نے ایک سورہ کمیٹی بنائی اور وہ بھی چھے لوگوں پر جو اس وقت سب سے افضل اور اعلیٰ دماغ کے تھے ان لوگوں پر مستمیل ایک کمیٹی آپ نے بنائی کہ یہ لوگ آپس میں جس کو مناسب سمجھیں خلیفہ چھن لیں جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تین لوگ شامل تھے چھے لوگوں کے پینل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چھنا گیا بالاتفاق اس کے بعد دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں آپ کا جو انتخاب ہے یہ پچھلے تمام انتخابات سے بالکل الگ ہے آپ کے چاروں طرف آپ کے اردگرد بلوائی اور قاتل موجود تھے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ہنگامی انتخاب تھا بہرحال ہنگامی انتخاب آپ کا ہوا اور پھر تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے سب نے آپ کے ساتھ بیعت کی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے خلیفہ چننے گا جو کی پچھلے تمام طریقوں سے الگ ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی کوفہ کے اندر اس وقت لوگوں نے ہنگامی طور پر آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخاب کر لیا یہ بھی ایک الگ طریقہ تھا پچھلے چاروں طریقوں سے بلکل الگ تھا باپ کے بعد ایک بیٹا جانسین ہو رہا ہے خلیفہ بن رہا ہے اور یہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے کیونکہ اگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھے مہینے دور حکومت کو خلافت راشدہ کے اندر نہیں جوڑیں گے تو تیس سال پورے نہیں ہوں گے جیسا کہ ایک حدیث کے اندر پیشنگوئی آئی ہے کہ میرے بعد علیہ منحاجی نبوہ تیس سال خلافت رہے گی اب دیکھیں اس کے بعد خلیفہ کون بنتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بلکل الگ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور پھر آپس میں صلح ہو جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دزبردار ہو جاتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق سارے لوگ خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں اور سب راضی ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اختلاف فات کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کے حق میں تنازل اختیار کر لیا جائے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تنازل اختیار کر لیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق سب لوگوں نے خلیفہ مان لیا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو منتخب کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ سے اختلافات پیدا ہوئے اور بہت زیادہ خون و خرابہ ہوا صحابہ سے آپ نے مسورہ کیا تو سب نے یہی مسورہ دیا کہ اپنی زندگی میں آپ کسی کو اپنا جانشین متعین کر دے چنانچہ اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ آپ اپنے کسی بیٹے کو منتخب کر دیں وہ بھی یہ اتفاق جو ہوا تھا تمام ریاستہ متحدہ اسلامیہ کے اندر پائے جانے والے زید شعور افراد سوائے چند کے سب نے یزید بن معاویہ کی بیعت پر اتفاق کر لیا یہ بھی صحابہ کرام کا اپنا اجتحاد تھا اور اسلامی حکمرانی کا ایک طریقہ تھا آپ دیکھیں یہ جو ہم نے سات طریقے بتلائے ان سب پر عمل کرنے والا کون ہے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر کے حضرت حسن معاویہ اور یزید تک جتنے لوگوں کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے سب کو منتخب کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں زمانے کے اختلاف اور تبدیلی کے ساتھ گرچہ طریقہ الگ رہا ہے انتخاب کا لیکن یہ انتخاب کرنے والے کون تھے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ یہ سب صحابہ کرام تھے جن کے اندر دین کا غلبہ تھا جن کے اندر تقویہ شعاری تھی جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے جن کے اندر دنیا داری نہیں تھی مال پرستی نہیں تھی زر پرستی نہیں تھی یہ تو دسمنان اسلام کا دسمنان صحابہ کا پروپیگنڈا ہے کہ بات صحابہ کے اندر دنیا داری پیدا ہو گئی تھی یہ عجیب معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترضی انتخاب کو جسے آپ نے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ اپنے بعد ولی اہد بنایا یا یہ کہہ لیں کہ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا ولی اہد بنتا ہے خلیفہ بنتا ہے تو اسے موروسی کہہ کر کے اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے باپ کے بعد خلیفہ بنتے ہیں تو اس سے کسی کو ناغواری کا اظہار نہیں ہوتا ہے یہ حقیقت میں رافضیت ہے جو بھی لائق اور فائق ہو مناسب ہو اسے خلیفہ اور حاکم منتخب کیا جائے گا خواہو اپنے خاندان کا ہو اپنا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو صحابہ کرام کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے اگر خلافت کا موروسی ہونا حکمرانی کا موروسی ہونا اگر قابل مضمت ہوتا اگر یہ چیز جائز نہیں ہوتی یا درست نہیں ہوتی تو پھر لوگوں نے کیسے بھی لتفاق حضرت حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا ضرور کوئی نہ کوئی اتراز کرتا کہ یہ تو موروسی ہے کیسے ایک باپ کے بعد ایک بیٹا خلیفہ بن جائے لیکن ہمیں کسی کا اختلاف نہیں ملتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیز غیر مسرو نہیں ہے یہ چیز قابل مضمت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہ نے بلکہ ایک دو کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ نے بالاتفاق اپنی رضا مندی کا اظہار کیا جب کچھ مسلحتوں کے تحت یزید بن معاویہ کو ولی اہد مقرر کیا گیا اور قرآن میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ حضرت سلیمان کے بعد دعوت علیہ السلام وارث ہوئے تو کس چیز کے وارث ہوئے نبوت اور سلطنت میں نبوت اور بادشاہت میں دونوں میں وارث ہوئے تو یہ چیز اسلام کے اندر کوئی معیوب نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہو سکتی ہے تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی کیوں نہیں کیونکہ یہ بھی صحابہ کے اتفاق کے ساتھ ہوا جس طریقے سے وہ صحابہ کے اتفاق کے ساتھ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان ساتوں طریقوں میں سے جو بھی مناسب لگے وقت اور حالت کے جو مناسب ہو اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے یہ سات شکلیں ہیں جس کو ہم سورائی نظم کہہ سکتے ہیں چاہے وہ تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ بنایا جائے بروقت یا خلیفہ کی طرف سے کسی کو ولی اہد بنا دیا جائے یا ولی اہد اگر نہیں بنایا ہے تو لوگ اتفاق سے کسی کو خلیفہ چن لیں ان ساتوں میں سے یہ دو طریقہ آپ کو ملے گا اس کو آپ سورائی نظم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی نظم ہے جس کو ہم الحکم بالغلبہ کہتے ہیں یعنی کوئی غلبے سے غالب آ کر کے کسی سے لڑ کر کے وہ خلیفہ بن جائے حاکم بن جائے پہلے سے ایک حکومت ہے اس کا ایک حاکم ہے دوسرا آ کر کے اس سے لڑے اور حاکم بن جائے اس کی مثال عبد الملک بن مروان کی دی جاتی ہے اور اسی طریقے سے بنو عباس کی حکومت کی دی جاتی ہے جنہوں نے عموی سلطنت کو ختم کر کے تلوار کے زور پر حکومت حاصل کی تھی لیکن آپ دیکھیں گے یہ دونوں طریقے اسلام کے اندر آپ کو مل جائے گا سورائی نظم بھی جس کی ساتھ شکلیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے سے لے کر یزید بن معاویہ کے دور تک پھر اس کے بعد آپ کو غلبے والی حکومت بھی مل جائے گی یہ دونوں طریقے اسلام کے اندر رائج رہے ہیں اور آج بھی انہی دونوں طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ چل رہا ہے یہ چودہ سو سال کے اندر بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں میں تاریخ اسلام میں ہمیں کہیں کوئی اعتراض نہیں ملتا ہے کسی مورخ نے یا کسی بھی عالم دین نے کسی بھی محدث اور فقیح نے کسی بھی محقق نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ یہ نہیں جائز ہے یہ نہیں جائز ہے یا اس کی کوئی گنجائز نہیں ہے آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے یا تو سورائی نظم والا اور یا تو غلبے والا دونوں کو بالتفاق جائز قرار دیا گیا ہے مشروع قرار دیا گیا ہے کسی بھی وجہ سے اباسی دور میں آپ کو بڑے بڑے محدثین ملیں گے امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد امام شافی اور دیگر بڑے بڑے علماء اور محدثین آپ کو ملیں گے فقہ ملیں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے حکمرانوں کا سامنا کیا اور بڑے بڑے وزارہ کا سامنا کیا بلکہ وزارتوں پر اور حکومتوں پر بلکہ طرز حکمرانی پر نظام حکمرانی پر لوگوں نے کتابیں لکھی لیکن آپ کسی کتاب کے اندر یہ چیز نہیں پائیں گے کہ اس کا اسلام کے اندر اس کی کوئی انجائز نہیں ہے یہ مسترد ہے وغیرہ وغیرہ مگر آج کے دور میں کچھ لوگ جو کی اسلامی طرز حکمرانی ہے چاہیں وہ غلبے والا ہو یا چاہیں وہ شورائی ہو اسے ہٹ کر کے ایک دوسرا جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہیں جو مغرب کا دیا ہوا ہے یہودیوں کا بنایا ہوا دستور ہے اسی طریقے سے انہیں جس کو ہم غلبہ والی حکومت جس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کہتے ہیں اس سے نفرت ہے اس سے نفرت دلائی جاتے ہیں یعنی جو ایک اسلام کے اندر مشروع طریقہ ہے جسے جواز حاصل ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو غیر اسلامی نظام ہے اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے اس کو اسلامی نظام بتایا جاتا ہے شورائی طریقہ جیسا کی بتلایا گیا شروع سے لے کر کے ساتھ طریقے یزید بن معاویہ کے دور تک پھر اس کے بعد جو غلبے والی حکومت ہے جس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں یا ہم اس کو بادشاہت کہلیں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اس کے جواز اور عدم جواز پر اور اس کی گنجائش پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ اسلام کے اندر کیا ملوکیت کی گنجائش ہے یا نہیں ہے اور کتاب و سنت کے اندر ہمیں اس تعلق سے کیا رہنمائی ملتی ہے تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ